نمشکار میرے سامنے باہتر ورسی وقتی ہیں جن کی ہسترکہ کو میں دیکھنے جا رہا ہوں ورطوان میں کس پرکار کی گتی ویدیاں ہیں ان کی انگلیوں میں ان کے پرووں پر ان کی ریکھاؤں پر ان سب کے بارے میں میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں میں یہاں پر ان کی کنشٹہ انگلی کے بارے میں گیان کے اچھے اسطر کو پرابت کرنے والی یہ انگلی پہنچ گئی سوریہ کی انگلی کے پرثم پرو تک جب جب یہ انگلی آپ کی سوریہ کی انگلی کے پرثم پرو تک ہوتی ہے ایسا ورکتی اپنے جیون میں اپنی محنت کے ادوار اپنے بدھی کے دوارہ اپنے جیون میں سروتم جو بھی چیز وہ اپنے جیون میں پانا آپ چاہتا ہے لگ بگ لگ بگ اس کے آس پاس تک پہنچاتا اسے پرابت کر لیتا ہے ساتھی ساتھ بڑھا پے کے انت چھوڑ تک اچھی یاردازت ورکتی کی بنی رہتی ہے پرثم پرو مانسک مجبوط ہے آج بھی مانسک پاوت مجبوط ہے سیکنڈ پر ویہوارک کوئی مائنس ریکہ نہیں کوئی رہو ریکہ نہیں یعنی کل ملا کر ایسا کچھ نہیں جیسے بڑھا پے میں وقتی چڑ چڑے ہوتے ہیں اس پرکار کی وقتی آج بھی نہیں ہے ساتھی ساتھ دھن کے آگمن سمانے روح سے آپ کے پاس آج بھی پرابت ہے اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر یس کی انگلی کی سوریہ کی انگلی یس کی انگلی آنکھوں کے روک کے لیے ساتھی ساتھ بی پی کے روک کے لیے یہاں پر یہ سنکیت اچھا نہیں ہے یعنی آپ کو آنکھوں کا نمبر بدل سکتا ہے آپ کو آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے یا آس پاس میں ہونے والا ہے اور ساتھی ساتھ یدھی ایسا نہیں ہوتا تو بی پی پر نینترل کر کے آپ کو چلنا چاہیے تو اس بات کا سنکیت یہاں پر یہ دکھائی دینے والی یہ مائنس رکھا ہے یہ روگ آپ کو اس سمیں تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے ان کی رگودر میڈیشن کا ہی ہے جو علاجہ کرائی ہے سیکنڈ پروت پر راجعہ سرکار سے سمبندیت سامانے روپ سے کل ملا کر اس سمیں یہ سر سمبان کی بات ہے یعنی بسورت مال میں آپ کا سمبان بنا ہوا ہے آپ کے کاریہ چھتر میں آپ کے سماج میں یہاں پر پریوار سے جتنے مجبوط آپ پیدا نہیں اس سے زیادہ آپ نے اپنے پریوار کی اوچائیوں کو پہنچایا ہے اب بات کرتا ہوں میں شنی کی انگلی کے بارے میں شنی کی انگلی اور جب جب ہلکی سے ٹچ مائنس رکھان لگنی سرو جائیں تو سمجھ لیے کچھ نہ کچھ استائی روگ آپ کے جیون میں سرو ہو گئے ہیں ان کے بس ریگولر میڈیشن کھائی ہے اب اتنی بات ہے کوئی زیادہ بری بات کچھ نہیں یہاں سیکنڈ پرپتہ دیکھتا ہوں یہ بہت سندر ریکھائیں کوئی کرج کی ریکھا نہیں ہے کسی بھی پرکار سے کوئی دھن ڈوبنے کے یوگ نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پریوار کی سمبندہ کو آپ سویم چلا سکتے ہیں اب بات کرتا ہوں میں برسپتی کے بارے ہوں برسپتی کی انگلی جب جب شنی کی انگلی سے تھوڑا سا ہٹ جائے تو ویکچی اچھے پد سے اچھے پد سے اپنے چیون کا لیور ورک سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے رہتا ہے کیوں رہتا ہے کیونکہ یہ پہلی بات ہوگی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے ان سے تھوڑا دائرہ بنا کے رکھوں گا تو میں ان سے کام نکال سکتا ہوں اس پرکار سکتے ہیں کئی بار برکتی ایسا اچھے ادھکاری پدکاب ہوتا ہے کوئی ملا کر اچھا پروہ ہے کیلسٹرول سگر کا تو مجھے یہاں کوئی نسان دکھائی دیا نہیں ہے سیکنڈ پروت پر پتنی کے ساتھ بہت سندر سنبند بھی ہیں اور تیترے پروت پر سنطان سے سکھ سہہو کی پوری رکھائیں بھی ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے بدھ پروت کے بارے بدھ کا پروت اور دیکھئے کتنی ساری ستھائی رکھائیں یہاں پر اتنے ساری ستھائی رکھائیں آپ کے دوارہ دھن کی پرابتی سنطان کے دوارہ دھن کی پرابتی سمن سکتی کا بہت مجبوت ہونا سوران سکتی کا بہت مجبوت ہونا ساتھی ساتھ دونستانوں سے مل کر کے دھن کمانا یہ سوریہ پرو سے نکل لے والی ریکائیں بتاتی ہیں اب بات کرتا ہوں میں ہاں پر آپ کے پرو کی اور وہ پرو ہے آپ کا ہاں پر سوریہ کا پرو سوریہ کا پرو جیون کے اندر یس مان سمبال انتی ترقی اس کے لئے جانا جاتا ہے اس میں جب ریکائیں ایک یا دو یا تین چار لکر کے چلتی ہیں تو یہ کیا کراتی ہے ایک تو اسطحان پریورتن کراتی ہیں دوسرا آپ کے جیون میں تین سے چار جوب سے جڑ کر کے آپ کے جیون میں ترقی کراتی ہے تو دھن کے لئے جادے بھاگ دوڑ کرنے والی ریکائیں اسطحان پریورتن کے ساتھ انتی ترقی اور ساتھ کے ساتھ ادھک اوڑ جاسے آپ نے اپنے آپ کا سمبال پر آپ کیا اس بات کو دکھانے والی یہ ریکائیں راجنیتک چھتر سے لاپ کی کوئی دھنکہ اس میں دکھائی نہیں دیتی اب بات کرتا ہوں میں آپ کے پرو کی یہ ہے شنی پر سب سے بہترین اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بھاگگے کا پرو ہے اگر بھاگگے کے پرو کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر بہت ہی ساری ریکائیں دیکھیں آپ لگاتار اس میں اتنی ساری شاکھائیں ہیں جو آج بھی آپ کے بھاگگے کو ارجیت کرنے والی ہیں یعنی اس سمیں پر بھی آپ اپنا کہیں بھی استعمال کریں گے تو نشجت روپ سے دھنکے اچھے آگمن کو بنانے والی ریکائیں کافی کوچھ یہاں پر دکھائی دیا ہے تو اچھے سنکیت والا بھاگگے پرو آج بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے برسپتی پرو کے بارے برسپتی کے پرو پر یدی آپ دیکھیں گے تو کتنے سارے چطربوش آپ کو نظر آئیں گے یدی آپ یہ انک والا ہاتھ بھیگتے تو اور بھی زیادہ اس پشٹ آتے ہیں لیکن یہاں بھی اس پشٹ ہیں ہاتھ آپ کا بہت سندر آپ نے اس پشٹ بھیجا ہے اتنے سارے چطربوش جب ہاتھ کے اندر بن جائیں تو کس کس چیز کو دیتے ہیں نمبر ایک بات ویقتی پیسہ اٹھا کر کے صرف اپنے ہی کام میں نہیں آتا دوسرے کے بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے کوئی یدی مندر کے لیے پوجہ پاٹھ کے لیے آئے تو اس کو بھی بنا سکتا ہے ویقتی اپنے جیون میں اپنی اچھا انروب اپنا مکان بھی بنا جاتا ہے ویقتی کے پاس کئی سمپتیاں ہوتی ہیں جن میں واہانوں کی سمپتی بھی گینی جاتی ہے سنسادنوں کی سمپتی بھی گینی جاتی ہے انسول کی بھی گینی جاتی ہے سندان سے سکھ سہوک سب ہی پرکار سے برسپتی بہت ہی اتم قسم کا ہے اب بات کرتا ہوں میں اس کے بات آپ کے یہاں پر ہردی اریکہ کے بارے ہردی اریکہ کو دیکھئے گا آپ اس کے بیچ میں تھوڑا سا شروع میں دیپ سا لگا بیچ میں جا کر یہاں بھی دیپ سا لگا یہ یہاں پر لگا اس طرح کا دیپ سا اور اس کے بعد وہ رکھا اوپر جا کر سیدھی چلی گئی پرسپتی پرک کو اب ان کا سنکیت کس کس طریقے سے ہوتا ہے جہاں پر وہ دیپ لگا ہے آپ کی آئیوں کے بیچ میں وہ دیپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتی پتنی ایک دوسرے سے بہت دور رہے ایسا نہیں ہوتا تو پتی پتنی کے ویچارک مدبید ہوتے ہیں اس سمیہ سے اس سمیہ کے بیچ میں آپ کو کسی بڑے روک سرجری کرانی پڑ جائے ایسا بھی دیکھنے میں پڑتا ہے یہ سب رکھائیں پیچھے جا چکی ہیں انہیں کا ورطمان سے کوئی لینا دیں ہیں ورطمان کی اگر مہردہ رکھا کو دیکھتا ہوں تو سب پرکار سے ٹھیک ہے کسی پرکار سے اب ایسی چیزیں یہاں پر نظر نہیں آتی اس کے نیچے کافی سارے ایکس لگے ہیں تو یہ آپ کے اچھے سواست پر بھی پروحاب ڈالنے والے ہوئیں گے رہے ہوں گے پتی پتری کی بھی اتنے ویچاری مدوید کو بھی درشایاں ہوگا کافی کچھ ایسا لگتا ہے دیکھنے ہوں چلیے یہ پیچھے کی کچھ انوبتیاں لکھی دیکھنے مجھے لگی اس کو میں نے بولنے کا پریاد کیا اب بات کرتا ہوں میں آپ کے نمنمنگل پرو کے بارے نمنمنگل پرو یعنی کرم روپی پرو کرم روپی پرو سے یدی دیکھیں تو بدھی رکھا کو رکھا چھو گئی دو دو رکھائیں بدھی رکھا کو چھو گئی یعنی کہ آپ نے اپنی بدھی کا استعمال کیا اور اس سے یوجنا بنا کر کے جیون میں سپلتا پر آپ کی اچھی خاصی کرم رکھائیں آپ کے پاس ہیں ویقتی نے سپل سے نہیں ویقتی نے کرم سے اپنے آپ کو صدقیہ ہے ایسا یہاں پر دکھلائی دیتا ہے تو یہ بہت اچھی رکھا ہے اگر آپ بدھی رکھا کو دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ میں بہت عجیب و گریب ہے اب دیکھئے سب سے پہلے اس بدھی رکھا کا ورڈم کرتا ہوں یہ بدھی رکھا گئی یہاں تک جاتی رہی 35 ورس کے بعد نیچے کو ڈاؤن ہو گئی اور دوسری بدھی رکھا مل گئی یہاں تک کفل سنویے جب جب آئیو رکھا سے بدھی رکھا اس طریقے سے الگ ہو جائے تو ویقتی اپنے جنون کا بہت پکا ہوتا ہے یعنی کہ کل ملاکت جو میں نے کہہ دیا بس وہی کروں گا کسی کی نہیں سنتا جو بھی اپنا ٹارگیٹ ہے اس ٹارگیٹ کی طرف چلتا رہتا ہے اور اس میں چاہے اس کی حصہ پتنی سے انبن ہو جاؤ چاہے پریوار سے انبن ہو جاؤ لیکن ویقتی اس ٹارگیٹ کو پا کر کے رہتا ہے ایک تو اس طرح سے ہوگا لیکن یہ اپنے آپ میں ویقتی کے اندر کرود بھی پیدا کرتا ہے گھمنڈ بھی پیدا کرتا ہے اب دوسری بدھی رکھا کو دیکھئے گا یہاں سے جا کر کے اس بدھی رکھا سے نکل کر کے یہ رکھا دوسری گئی یہ اپنے آپ میں وہ رکھا ہے جو آپ نے محنت کری ٹارگیٹ چنا اس ٹارگیٹ سے چن کر کے آپ کی ہاتھ کی رکھا کو پورا پار گئی یعنی جو آپ نے ٹارگیٹ جد کی تھی اس جد کو اس ٹارگیٹ نے بتایا اور آخر میں آپ نے اس کو جا کر کے پراب کیا ہو سکتا ہے گھر والے بھی نراج ہوئے ہوں پتنی کے ساتھ بھی کچھ انبن ہوئی ہو لوگ کہنے بھی لگے ہوں بے کا آرہ ہے پاگل ہو گیا ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے ٹارگیٹ کو پایا اب اس میں سے ایک اور تیسری رکھا کو دیکھئے گا یہاں سے آ کر کے یہ دور اسطان سے آ کر کے بدھی رکھا میں ملی رکھا اس پرکار سے یہ رکھا ملی اب اس رکھا کا سمبند بھی یہاں سے اگر دیکھتا ہوں تو کہیں کہیں نیچے والے پچندر پروسے ٹوڑوں سے روپے ٹڑ گیا نہیں نہ پتنی کی سنی نہ ماں کی سنی اور کچھ جد اپنائی اور اپنے جندگی کے ٹارگیٹ کو پایا پریشانیاں بہت آئی کیونکہ بیچ میں نچتر بنا ٹینسنس بہت آئی پریشانیاں بہت آئی لیکن سوہم کو صد کیا تو یہ آپ کی بدھی رکھاؤں کا اس طریقے سے ایک مصریت فل ہے بات کرتا ہوں دتی پروت کے بارے میں دتی پروت ہے وہاں پر ابھی کچھ اکس کے چن ہے آپ کی جیون کے اندر کوئی پہلے مقدمہ رہا اس کے چن چھوڑ گئے ہوں یہاں پر تو اس میں آپ کی وجہ پرابت ہو گئی ہو ایسی ریکہ یہاں پر دکھلائی دیتی ہے چندر پروت کو دیکھئے گا چندر پروت اور یہاں چندر پروت کی یہ استطیق اچھی نہیں کہلاتی اس استطیق کے کارن وقتی کے جیون کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ افساد نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن نہ ہو جائے یا بہت زیادہ کسی بات کو ہر وقت سوچتے رہنا اس طرح کا سنکیت ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو سابدان رہنا ہے اس کا اتنا ہی فعل ہے کسی طرح کی برائی کسی طرح کا نشا ایسا کچھ بھی آپ کے حاصل در نہیں آ رہا اب بات کرتا ہوں آپ کی یہاں پر بدھ ریکھا تو کوئی ہے نہیں دیاپاری ریکھا تو کوئی بہت مجبوتی کے ساتھ نہیں ہے ہلکی ہلکی ریکھا ہے آپ کے جیون میں یہ ہلکی ہلکی ریکھا ہے آپ کے جیون کے اندر اس میں سے ایک شواقہ نکل کر کے سوریہ پروت یعنی دورستان سے جڑ کر کے ترقی پراب کرنا ایسے جن یہاں پر بھاگ گیا ریکھا کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ بدھ ریکھا کی تو آپ کو جروتی رہی ہے کیونکہ آپ کی گڑیٹیگ ریکھا بہت اچھی ہے کنشٹہ اونگلی یہ ریکھا جا کر کے دورستان سے چلے تو وقتی چندر پروت یعنی دورستان سے جڑ کر کے اپنے جیون کی ترقی انتی کو پراب کرتا ہے اور جا کر کے سیدھا سیدھا یہ ریکھا یہاں تک چلی گئی اور اس کے بعد دوسری سہوگات مکرکہ چلی گئی یعنی کل ملا کر اب سنتان سکھ بھی اور آج بھی آپ کے اندر وہ انرجی یعنی آپ کسی کام کو کرنا چاہیں تو آپ اس سے اپنے سادھن بنا سکتے ہیں تو یہ اچھی خاصی بھاگ گیا ریکھا بھی آپ کے پاس ہے کیا کیا گھٹیت ہوا کس طریقے سے اس پر سڑا ہو ترکاس میں نے ڈالنے کا پریاث کیا اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے سنسادھن پر کے بارے میں یعنی سکر پر شکر پر سنسادھنوں کا پر اور سنسادھنوں کے پر پر یعنی میں دیکھتا ہوں تو کچھ چیزیں آج بھی لگتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے ایکس دیکھتے ہیں یعنی جو بھی لگجیریس جیون ہے اس میں ابھی آپ کچھ اور بھی بڑھانا چاہتے ہیں ایسے آپ کے اندر آج بھی یہ سکر پروت بتاتا ہے تو چلیے یہ تو اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کوئی سنسادھن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بلے پریاس کرنا چاہیے آپ ادھی آئیو رکھا کو دیکھیں گے تو آئیو رکھا پورے میں نے ہمیسہ بتایا جب جب چندر پروت سے شکر پروت زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے تو ایسے وقتیوں کی آئیو رکھا زیادہ ہوتی ہے کن ملا کر یدی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں دونوں طرف برابر لگتا ہے لیکن پھر بھی اس نے دوسرے چطر میں شکر پروت کو پورا گھسکے رکھا اندر تک گئی ہے یہاں تو یہ اس طرح سے دکھائی پڑتی ہے لیکن اس رویے یہ جا کر بالکل اندر تک جانے کا پریویاس کرتی ہے اس میں اکنشت روپ سے یہ ایٹی فور ایٹی فائیو کے آس پاس کی رکھا میرے پاس میں موجود ہے تو اس سے کمیج نہیں ہے اور آگے بھی رکھائیں بڑھتی رہتی ہیں تو جیدے چندہ کی کوئی افشکتہ نہیں ہے کل ملا کر ساری رکھائیں میں نے پڑھی آپ کی اور جو ورطمان میں فال ہے اس کو میں نے بتایا ہے یہ بہت ساری رکھائیں یہاں جو کھڑی ہو رہی ہیں یہ بہت پرگرتی کی رکھائیں ہوتی ہیں یہ ہر چیز میں جیت درج کراتی ہیں وقتی کی یعنی اس سمیں پر آپ کسی بھی چیز مگر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو ترقی پرابت ہوگی تو یہ بہت اچھی منگل رکھائیں یہاں پر سیکنڈ پروت پہیں ہیلتھ کے اسوس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ہیلتھ کے اسوس مجھے آپ کے جیسے بی پی کے روگ نظر آئے کوئی روگ استہائی روپ سے نظر آیا پچھلے سمیں میں کوئی کسی طریقہ یا آنکھوں کے روگ کی بات ہے تو ہیلتھ اسوس تو یہاں ہیں ان پر آپ کو لے گزر دبائی کرنی چاہیے اور بس پوجہ میں میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ کو روپرتی دن جو ہے بس ردراشت کم بھگوان شیف کی پوجہ کسی بھی طریقے سے کریں وہ آپ کے لئے جیادہ لابکاری ہوگی اب بات کرتے ہیں دھنکی استیتی دھنکی استیتی جیون کے انت سمیں تک بہت مجبوط رہنے والی ہے کسی طرح کی کوئی بھی پروبلم آپ نے پوچھیا کیا بھوششے میں کوئی مجھے پروبلم نظر آتی ہے آپ کو بلکل نظر نہیں آتی صرف اور صرف یہ ہے افساد سے بچیے گا ڈپریشن سے بچیے گا بچی بات ہے کچھ بھی جیون میں پرانے کے لئے آخر تک چانا لیکن وہ کسی پرکار سے جیون کا روگ نہ بن جائے اس طرح کا ہاتھ کے اندر سابدھانی کہوں گا تو کوئی پروبلم مجھے نہیں ہے کچھ چیز سے آپ کو تھوڑا سا بچنا ہے بس جو پوجہ پارٹ بتائیے وہ کریے اور اگر آپ کوئی رتن پہننا چاہتے ہیں تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ پہن سکتے ہیں ایک بہتنی سا پکھراج تو اس مغلی کے اندر ایک بہتنی سا پکھراج پہن لیجئے آپ کے سواست کے لئے آپ کی انرجی کے لئے آپ کے دھن آگمن کے لئے آپ کی اچھا پورتی کے لئے تو کوئی ملا کر بس اتنا کریں خوش رہے آپ یہی میری سب کامنا ہے نمشکار